بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چپٹر فائیو میں لیکچر فائیو میجرمنٹ آف چارج آن الیکٹران الیکٹران پہ کتنا چارج ہوتا ہے اس کا ابھی علم نہ تھا ہاں نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس کو دو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے الیکٹرک فیل اور میگنیٹک فیل میں آل ریڈی سمجھا جا چکا تھا بہت سارے سائنٹس ہزرات نے چارج آن الیکٹران کو ڈیٹرمنٹ کیا میجر کیا مگر ان میتھڈز میں سے اس زمانے میں جو ایک آسان میتھڈ اور ایکیوریٹ میتھڈ تھا وہ میلی کینز آئل ڈراب میتھڈ تھا میلی کین نے جو اپریٹس بنایا اور اس کے اندر آئل کے ڈراپلٹس یوز کیے جس وجہ سے اس کو آئل ڈراپلٹ میتھڈ کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے اور انہوں نے انیس سو نو کے اندر یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا چارج آن الیکٹران کو ڈیٹرمن کرنے کے باعث انیس سو تئیس کے اندر فیزکس میں انہوں نے نوبل پرائز جیتا انسٹرومنٹیشن جو اپریٹس انہوں نے وضع کیا وہ میٹل کا بنا ہوا تھا جس کے دو ہی سے پرپورشن لوار پورشن جس میں یہ عام ہوا موجود تھی ویڈ کیون پاپ بھی ساتھ لگا ہوا تھا جس کے ذریعے سے آپ ائر پریشر اپنی مرضی سے جتنا چاہیں کم کر سکتے تھے الیکٹرک فیل کو جنریٹ کرنے کے لیے ہائی وولٹیج کی بیٹری کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا تھا پوزیٹیو ٹرمینل اوپر کی جانب اور نیگٹیو ٹرمینل لوار سائیڈ پہ کنیکٹ کیا گیا تھا اس کی کیا کیمسٹری تھی کیا فیلوسوفی تھی وہ آگے چل کے واضح ہوگی اپر انڈ کے اندر یعنی انوڈ کے اندر ایک چھوٹا سا ہول بھی رکھا گیا تھا جہاں سے ڈراپ لٹ نیچے کی طرف موگ کرتے تھے اٹومائزر یعنی ایک سپریئر یوز کی گئی جس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے آئل کے ڈراپ لٹس پروڈیوز کیے جاتے تھے یہ میٹیلک آئل ڈراپ لٹ میتھڈ کا اپریٹس ہے اس کو ہم نیکس سلائیڈ کے اندر واضح کریں گے ایک عام ڈیاگرام کے ذریعے سے بہرحال اس میں ایک سریز بھی استعمال کی گئیں جن کا واحد مقصد ائر کو آئونائز کرنا تھا ایک سریز جب ٹکراتی تھی ائر کے ملیکیول سے تو ان کے ویلنس شل سے الیکٹرانز کو نکال دیتی تھی اور انہیں الیکٹرانز کا کیا کام تھا یہ آگے چل کے ہم سٹڈی کرتے ہیں مایکروسکوپ بھی اس میں استعمال کی گئی جس کے استعمال کا سبب آئل ڈراپ لیٹس کی موومنٹ کو سٹڈی کرنا تھا یہ سیمپل سی اس کی پکچر ہے آپ کے سامنے ہم ملحظہ کر سکتے ہیں اس میں موسٹ لیفٹ سائیڈ پہ اوپر کی جانب یہ اٹومائزر ہے سپریئر ہے اس کے یوز کرنے سے چھوٹے چھوٹے آئل ڈراپ لیٹس یوز ہوتے کیونکہ اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہوا ہے گھروں میں کپڑے پریس کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس میں پانی ڈال کے یا حجام حضرات بالوں کو موسٹ رائز کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور نیچے مایکروسکوپ ہے سینٹر کے اندر آپ کو ایک پلیٹ نظر آ رہی ہے جو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے اور اس پلیٹ پہ پوزٹیو چارج ہے بیٹری سے کنیکٹ کیا گیا پوزٹیو ٹرمینل سے اور اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا سورا ہے اور لور اینڈ اس کا نیگٹیو چارج اپنے اوپر رکھتا ہے یہ کیا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے سے ملی کین نے اس کے اندر دیکھنا سٹارٹ کیا اور اوپر سے آٹومائزر کو استعمال کیا جس کے ذریعے سے بے شمار ٹینی ڈراپلٹس اس میں پروڈیوس ہو گئے الیکٹرک آر کے بھی استعمال کی گئی جس کے باعث جو ڈراپلٹ اس سمال ہول سے نیچے آتا تھا وہ چمک دار لگتا تھا اور جو ہی آئل ڈراپلٹ اس کو سراغ سے آتا ہوا دکھائی دیا اس نے سٹاپ واش آن کر دی اور جب نیچے فرش پہ جا کے یعنی ٹکرایا تو انہوں نے سٹاپ واش آف کر دی کتنا ٹائم لگا پوزیٹیو پلیٹ سے نیگٹیو پلیٹ تک ڈراپ لٹ کو پہنچنے میں اس ٹائم کو نوڈ کر دیا اور اس ٹائم کو ڈسٹنس یعنی ایس پہ ڈیوائیڈ کیا ڈسٹنس کیا ہے پوزیٹیو پلیٹ کا نیگٹیو پلیٹ تک کا فاصلہ یہ جب سیلنڈر بنایا گیا یا یہ پورا چیمبر بنایا گیا تو اس اپریٹس کے اندر ان دونوں کا فاصلہ پہلے ہی میئر کر لیا گیا تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تو یہ ڈسٹنس کتنے ٹائم میں اس نے کور کیا اس سے ہمیں ویلوسٹی ملوم ہوتا ہے ام جی کے برابر یعنی اس کا انحصار ایکسلریشن دیو ٹو گریویٹی پر ہے ایم اس میں میس اف ڈروپلیٹ ہے الیکٹران کی میس نہیں ہے اچھے طریقے سے یاد رکھیں یہاں بچے گلتی کرتے ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایم سے مراد ڈروپلیٹ کی میس ہے نکی الیکٹران کی اور جی اس دی ایکسلریشن دیو گریویٹی اور ایس ویلیو اس نائن پوائن ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر آپ سب اس سے واقف ہیں تو انہوں نے سو ایکسپیریمنٹ کی ہے تو ہر ایکسپیریمنٹ میں کتنا ٹائم لگتا تھا پوزٹی پلیٹ سے نیگٹی تو وہ ایکوال ٹائم لگائیں گے ایکوال ڈسٹنس کور کرنے میں تو اس کا مکمل طور پر انہیں سار یہاں ایکسلریشن ڈیو گریویٹی ہوئے زمین پہ بیٹھے ہیں جس جگہ پہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے یہاں اس کی ویلیو یہی ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر لہٰذا ہمیں ایک فکس ویلیویٹی یہاں پہ ملے تو اس ویلیوی ون کو یہاں پہ نوٹ کر لیا دیا یہ ویلیویٹی در اصل ویٹ پہ ریپنٹ کر رہی ایکسلریشن دیو گریویٹی پہ ریپنٹ کر رہی اب ایسا کیا کہ انہوں نے ایکس ری آن کی یہ آپ کو یہ ویو نظر آ رہی ہے اس میں رائٹ سائیڈ سے انٹر ہوتی ہوئی در اصل ایکس ریز یہ آ رہی ہیں اور انہوں نے اس چیمبر کے اندر موجود ائر کو آئونائز کر دیا اور اس کے ویلنس چلس الیکٹرانز کو نکال دیا اب یہ الیکٹرانز نیچے گرتے ہوئے ڈروپ لیٹس کے اندر انٹر ہو گئے تو اس ڈروپ لیٹس کو نیگٹیو چارج کا ذرا بنا دیں گے اور جب یہ کوئی ڈروپ لیٹ نیچے والی پلیٹ کے ساتھ ٹکرانے والا تھا تو اس وقت فورا سے ملی کین نے الیکٹرک فیل کو اپلائی کر دیا یعنی بیٹری کو کنیکٹ کر دیا پوزٹیو اور نیگٹیو اس کے ٹرمینل تھے ان کو کنیکٹ کر دیا اس اپریٹس کی اپر اور لور پلیٹ کے ساتھ پہلے اس کو اپلائی نہیں کیا گیا تھا اب کیا ہوگا آئیل ڈروپ لیٹ کے اندر اگر الیکٹران انٹر ہو چکا ہے تو نیگٹیو چارج کا سر ہے اس کو پوزٹیو پلیٹ اپنی طرف کھینچے گی اور نیگٹیو پلیٹ اس کو ریپیل کرے گی وہ اوپر کی طرف موو کرنے لگے گا کیسی کوئیشن کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں ای سامنے کیا ہے یہ ڈروپ لیٹ پہ چارج ہے آلٹیمیٹلی یہ الیکٹران کا چارج بنے گا لیکن دراصل یہ ڈروپ لیٹ کے اوپر چارج ہے ایک الیکٹران بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی چارج نہیں ہوگا الیکٹران انٹر نہیں ہوئے تو پھر وہ اوپر موو نہیں کرے گا ہاں اس کے اندر الیکٹران یا الیکٹران موجود ہیں تو پھر الیکٹر فیل اپلائی کرنے پہ وہ اوپر کی جانب موو کرے گا اوپر کی جانب کس سبب سے موو کر رہا ہے ای ای کی وجہ سے ای کی پیٹل سٹرین اف الیکٹر فیل ہے اور ای ای اپورڈ ڈرائیون فورس ہے پہ جتنے ڈراپلیٹ کے اندر الیکٹران زیادہ انٹر ہوں گے اس کے اوپر نیگٹیو چار زیادہ ہوگا اتنا پاورفولی وہ اوپر کی طرف موو کرے گا جتنے کم ہوں گے تو کم پاورفولی موو کرے گا یعنی یہ جو اوپر کی طرف ویلوسٹی ہے یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ای ای پہ مگر ای سیم ٹائم ویٹ کی فورس اس کو نیچے کی طرف کہنچ رہی ہے اگر ویٹ کی فورس ڈومیننٹ ہوتی تو ڈراپلیٹ اوپر نہ جاتا تو ڈراپلیٹ کا اوپر جانا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ای اپورڈ ڈرائیونگ فورس ایس کمپیر ٹو فورس اف ویٹ زیادہ ہے تو نیچے کس فورس سے کھینچ رہا ہے اور اوپر ای ای اور نیچے کی جانے وہ ایم جی تو ای ای سے ایم جی نکال لیں تو وہ یہ نیٹ فورس ہوگی جس کے تحت وہ آئیل ڈرائپلیٹ اوپر کی طرح موف کرے گا اور یہ اپورڈ موفنگ آئیل ڈرائپلیٹ کی ویلاشٹی کو ڈیفائن کرے گا یہ بات کلیر ہو گئی اب کیا کرتے ہیں ایکویشن بان پہ ایکویشن ٹو کو ڈیوائیڈ کر دیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ پہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ رائٹ ہنڈ سائیڈ جب پروپورشنلیٹ سائن ختم کریں گے تو کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ آئے گا ایکویشن وان میں بھی ایکویشن ٹو میں بھی وہ جو بھی لگائیں گے وہ کٹ جائے گا یہ آپ کے سامنے ایکویشن ہے تو انہوں اس ایکویشن کے اندر ویلاسٹی وی ون جس کے تحت ڈراپلیٹ نیچے آیا تھا اس کی ویلیو پوٹ کر دی ویلاسٹی جس کے تحت ڈراپلیٹ اوپر موو کر رہا تھا ویلیو یہاں پوٹ کر دی جی ایکسلیریشن ڈیو ٹو گریویٹی اس کی ویلیو پوٹ کر دی ای الیکٹرک فیلڈ کتنا اپلائی کیا کتنی والٹیج اپلائی کی تو ہمیں آلیڈی پتا تھا کس والٹیج کی بیٹری سے جوڑا تو اس کی ویلیو یہاں پوٹ کر دی ایم کیا ہے یاد رہے یہ میس آف الیکٹران نہیں ہے کیونکہ انیس سو نو کے اندر الیکٹران کی ماس تو ڈیٹرمنی نہیں ہوئی تھی تو یہ ماس آف ڈراپلیٹ ہے تو ماس آف ڈراپلیٹ کر دیا تو سمال ای کی ویلیو آگئی پیسن پیدا ہوتا ہے کہ یہ میس آف ڈراپلیٹ کیسے موو کریں گے اس کے بہت سارے میتھرز ہو سکتے ہیں لیکن میلی کین نے کیسے معلوم کیا یہ آپ سرکل میں دیکھیں گے کہ انہوں نے الیکٹرک فیلڈ چینج کرتا گیا حتیٰ کہ ایک ایسا لمحہ آیا کہ ڈراپلیٹ ہو گیا معلق ہو گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی فورس سے الیکٹرک فیلڈ اس کو اوپر کی جنب کھینچ رہا ہے بلکل اتنی ہی فورس سے ویٹ کی فورس ڈاونور ڈریکشن میں اسے کھینچ رہی ہے تو اپوچٹ فورس برابر تھی ای کیپیٹل ایز ایکوال ڈبلی یعنی الیکٹرک فیلڈ سٹریند ایز ایکوال ٹو فورس آف بیٹ ڈبلی ایم جی کے برابر ہوتا ہے لہذا اس میں سے ہمیں ایم مل سکتا ہے ای اوور جی الیکٹرک فیلڈ کتنا اپلائی کیا جب وہ بلکل سٹیٹک ہو جائے گا اس وقت وولٹیج کی ویلیو یہاں پر پوٹ کریں گے اور جی سے ہم آلیڈی واقف ہیں تو اس طریقے سے ایم کا پتہ چل گیا ایم سما لکھیں بڑا لکھیں کوئی فرق نہیں بڑھتا بہرحال ایک جیسا لکھنا چاہیے سما لکھنا چاہیے یہ غلطی سے بڑا ہو گیا آپ اس کی کریکشن کر لیں اس طریقے سے جو چارجن الیکٹران کی ویلیو آئی وہ آئی 1.59 into 10 رس پار minus 19 دور جدید میں جو آج ہم ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ 1.602 to 10 رس پار minus 90 پھر راؤنڈ آف کریں تو دونوں 1.6 بنتی ہیں into 10 رس پار minus 90 یعنی 111 سال قبل جو ملیکین نے چارج آن الیکٹران ڈیٹرمن کیا وہ آج کی ٹیکنالوجی سے چارج آن الیکٹران جو میئر کیا جاتا ہے اس کے بہت بہت قریب ہے ہمارے سیلیبوس میں اس کی کیلکولیشن نہیں ہے لیکن آپ کے نالج کی خاطر نیکس لائیڈ میں کیلکولیشن کر رہا ہوں تاکہ ہم اس ایکویشن کے ذریعے فائنل ای کی ویلیو تک پہنچیں یہ آپ کے پاس جو ایکویشن تھی اس کو میں نے موڈیفائی کر لیا یہ ایکویشن اس میں رائیڈ سائیڈ پہ جو ڈی نومینیٹر میں ہے ای انٹو ای مائنس ایم جی اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لے جائیں تو یہ وی ون سے ملٹی پلائی ہوگی اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ڈی نومینیٹر میں وی ٹو ہے اس کو رائیڈ سائیڈ پہ لے جائیں تو ایم جی سے ملٹی پلائی اور یہی کام یہاں پہ کیا گیا اب ایسا کریں وی ون کو رائیڈ سائیڈ پہ لے ہے یہ ڈی وائیڈ ہو گیا ایم جی کو رائیڈ سائیڈ پہ لے ہے ایڈ ہو گیا وی ون کو ل سی ایم بنا ہے یہ ویلی گا ایم جی کام ن ہے تو اس کو کامن ہو جائے گا یاد رہے یہاں سے ہمیں چارج آن آئیل ڈراپلیٹ ملوم ہوگا اس کی وضاحت ہم بعد میں کرتے ہیں جو کہ یہ تھا اور آج کے دور میں یہ اس میں بچے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کے مارکز کرتے ہیں یہ ٹاپک اکثر آتا رہتا ہے ایکزیم میں جو ملی کین نے ملوم کیا تھا وہ سٹوڈنٹ صرف نیچے والی آج کی ویلیو لکھ دیتے ہیں بھئی نہیں ہم سے پوچھا گئے ہے ملی کین کا میتھر تو اس نے جو ویلیو ملوم کی تھی وہ پٹ کر رہی ہے اور ساتھ زمنا یہ بتائیں گے کہ آج کی ویلیو یہ ہے اس کے یہ قریب تر بھریبا کم و بیش اس نے سو ایکسپریمنٹ کیے اور اکثر و بیشتر چارج کی مختلف ویلیو اس کے پاس آئیں تو کتنی ویلیو آئیں ان کے درمیان ایک مطابقت تھی اور ان ویلیو میں جو سب سے کم ویلیو تھی 1.59 10 رس پار منس 19 وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مینیمم ویلیو کیا آتی ہے سو ایکسپریمنٹ میں اس سے چھوٹی ویلیو کبھی بھی نہیں ہے جو مینیمم ویلیو ہے یہ دراصل ایک الیکٹران کے اوپر چارج کی ویلیو تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیل ڈراپ لیٹ میں جب ایک الیکٹران انٹر ہوگا تو چارج اتنا آئے ادر ویلیو اس کا ملٹائپل تھی کبھی اس کی ویلیو کا ڈبل تھی کبھی ٹریپل تھی کبھی چار گنا کبھی پانچ گنا زیادہ تھی ان کے ان بیٹوین نہیں تھی اس کا ڈبل کب ہوگی جب آئیل ڈراپ لیٹ میں دو الیکٹران انٹر ہو جائیں گے تین گنا کب ہوگی جب تین الیکٹران انٹر ہوں گے دس گنا کب ہوگی جب آئیل ڈراپ لیٹ میں دس الیکٹران انٹر ہوں گے تو مینیمم ویلیو کب آئے گی جب آئیل ڈراپ لیٹ میں صرف ایک الیکٹران ہوگا اور وہ ویلیو تھی ون پنٹ فائیو نائن انٹو ٹین رس پار منس نائن ٹین گولمز زیمنا یہ بات بھی ہم دیکھتے چلیں اور یہ شارٹ کوئیسر میں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے گزشتہ ٹاپک ہم نے پڑھاتا چارج ٹو میس ریشو ویلی جو غالباً اٹھارہ سو ستانوے میں جے جے تھامسن نے معلوم کی تھی اور آج کا ٹاپک ہے چارج یعنی میلی کین نے معلوم کی ان دونوں کو ملا کے میس اف الیکٹران معلوم کی گئے ای بائی ایم ویلیو یہ ہے ون پنٹ سیون فائیو ایٹ ایٹ ٹین ریس پار الیون کولم پر کلو گرام چارج اف الیکٹران سے آج ہم واقف ہیں لیٹس ویلیو اس کی یہ ہے یہ پوٹ کریں گے تاکہ ایگزیکٹ ویلیو آئے میس کی تو ای بائی ایم کی ویلیو ون پوئنٹ سیون فائیو ایٹ ٹین ریس پار الیون کولم پر کلو گرام تھی اور بٹے میں ایم تو ہم نے ایس اچ رہنے دیا کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں اور چار جف الیکٹران کا بتا ہے اور ون پوئنٹ سیون فائیو ایٹ 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 ریس پار الیون کولم پر کلو گرام یہ لیف سائٹ پہ آکے ڈی وائیڈ ہو جائے گا اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے اور فائنل ویلیو جا بنتی ہے ہمارے پاس میز کی نائن پوئنٹ ون ون بھی کہہ سکتے ہیں نائن پوئنٹ ون زیرو نائن فائیو انٹرین سپار منس سرٹی ون کلو گرام اوکے جی اللہ حافظ